بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر و خیلیت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے کہ گائے یا بھینس کا ہوا نہ کیسے بڑھایا جائے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو گائے بھینس کے ہوا نہ بڑھا کرنے کے دو بہتی بہترین اور آسان نسخیں بتائے جائیں گے آج کے اس نسخے سے آپ کے جانور کا ہوانہ چالیس سے پچاس پرسنٹ تک بڑھ جائے گا لیکن اس سے پہلے آپ ایک بات یاد رکھیں کہ جانور کا جو ہوانہ ہوتا ہے وہ اس کی نسل کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے مثال کے طور پر اگر ایک ٹیڈی بکری ہے وہ بیتل بکری جتنا قدر نہیں کرے گی چاہے آپ اس کی کتنی بھی کیر یا کتنی بھی آپ اس کی کھوراک اشی کریں وہ ٹیڈی کی ٹیڈی ہی رہے گی ایسے ہی اگر آپ کی گائے یا بھینس کی نسل اشی ہے تو وہ ہوانہ بھی ضرور بڑھائے گی لیکن اس کے اوپر بھی آپ کو محنت کرنی پڑے گی تب جا کے وہ اشیہ ہوانہ بڑھائے گی اور اس کی دودھ کی پیداوار بھی صحیح ہوگی اسی لیے آپ یہ نسخہ اچھی نسل کے جانور کے اوپر ہی استعمال کریں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو آج کا یہ نسخہ اشیہ طریقے سے سمجھ میں آ جائے اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو سب سے پہلا جو نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے ویٹامن ہش دوستوں یہ جو ویٹامن ہش ہوتا ہے یہ جانور کے ہوانہ بڑھا کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے اور جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا یہ سیرف آپ نے دس سے بیس ایمل روٹی یا ونڈے میں ملا کر روزانہ اپنے جانور کو رات کے ٹائم کھلا دینا ہے اور یہ آپ نے اپنے جانور کو سونے سے ڈیڑھ سے دو ماہ پہلے پچیس دن تک لگاتار اپنے جانور کو یہ استعمال کروانا ہے انشاءاللہ اس سے آپ کے جانور کے ہوانے میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا تو دوسرے نمبر پر میں آپ کو جو نسکہ بتانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے ناریل کا چورا یا کوکونٹ پاودر بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ بھی آپ نے اپنے جانور کو سونے سے ڈیڑھ ماہ پہلے پچیس سے تیس دن تک لگاتار ہر روز آپ نے ڈیڑھ سو گرام ونڈے یا روٹی میں مکس کر کے اپنے جانور کو رات کے ٹائم کھلا دینا ہے اور یاد رہے کہ یہ نسکہ آپ نے رات کے ٹائم اپنے جانور کو استعمال کروانا ہے جب آپ کا جانور چارہ ونڈا کھا کر بیٹھ جائے اور یہ جو میں نے آپ کو دو نسکے بتائے ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی ایک ہی نسکہ استعمال کر سکتے ہیں یہ دونوں نسکے آپ ایک ساتھ استعمال نہیں کر سکتے آپ کو ان دونوں میں سے جو نسکہ آسان لگے وہی نسکہ آپ استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان نسکوں سے آپ کے جانور کی دودھ کی پیداوار میں بھی کافی زیادہ حد تک اضافہ آئے گا اور آپ کے جانور کا ہوانا بھی چالیس سے پچاس پرسنٹ تک بڑھ جائے گا اور اس سے آپ کے جانور کی صحت بھی کافی بہترین ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے جانور کی کھوراک بھی عشی کرنی ہے مطلب کہ اس کو اشا چارہ ونڈا کھلانا ہے اس کی صحت عشی ہوگی اگر آپ اس کو اشا چارہ ونڈا کھلائیں گے تو وہ صحت بھی بنائے گا اور ہوانا بھی بنائے گا اور تب ہی جا کر اس کو یہ نسکے بھی کام آئیں گے تو یہ تھی کچھ مختصر معلومات جانور کا ہوا نہ بڑھانے کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اشید طریقے سے سمجھ میں آگئی ہوگی اور اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے اور ویڈیو کے آخر میں میری آپ سب دوستوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن جلدی سے جلدی مل سکے اور ویڈیو اشی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے دوستوں کو بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہو سکے تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ